حضرت بولیں یہ مسجد مقات جس کو مقات ذو الحلافہ بھی کہا جاتا ہے اور اس مقات کا نام بیر علیوی ہے اس مسجد کو مسجد شجرہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اس درخت کے نیچے بنائی گئی ہے جس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر قیام فرمایا کرتا تھی اس کو مسجد ذو الحلافہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ذو الحلافہ کے علاقہ میں ہے یہ مدینہ منورہ سے تقریباً بارہ کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رویتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شجرہ کے راستے سے نکلتے تھے اور معرص کے راستے سے داخل ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک جب مکہ مقرمہ کے ارادے سے نکلتے تھے تو مسجد شجرہ کی جگہ نماز پڑھتے تھے اور جب واپس تشریف لاتے تو ذو الحلافہ کے مقام پر وادی کے نشیب میں نماز پڑھتے اور صبح تک وہیں ٹھائٹتے اور پھر صبح کو مدینہ میں داخل ہوتے بخاری شریف حدیث نمبر 1533 مسلم شریف حدیث نمبر 1257 اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایس وادی کا نام وادی مبارک بھی ہے کیونکہ ایک فرشتہ آنے والا آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس جگہ سے حاج اور عمر دونوں کا احرام باندھئے کہ یہ وادی مبارک ہے مصتیhan ی شو Ç 여러분들ש آپ نے پہتے ہیں آپ کو اپنیا کیونکہ ہر hm